سواغت ہے دوستو ایک اور نئی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکسن کومیڈی ڈراما رومنس سیلبریج لوفر فلم سے جڑے ڈیرو ریل فیکٹس کی تو لاشٹ تک ویڈیو پورا دیکھئے اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج پہلے چینل سبسکرائب کر لے ساتھ جو نونی سو چیانمے کو ریلیج لوفر میں لیڈ رول میں نیل کپور جوہی چاولا موکیش ریشی گلسن گروور پرمود متو بھریدہ جلال کل بوسن خربندہ سکتی کپور کونی کا یونس پرویج اور دیب ڈیلو دکھائی دیئے تھے فلم کے ڈیریکٹر تھے ڈیویڈ دوان پروڈوسر تھے سوریندر کپور اور بونی کپور اسٹوری رائٹر تھے پی واسو ڈیالوگ رائٹر تھے جلی سیروانی آنکھ نیچے آنکھوں کا گصب بھی تھا آنکھوں کا گصب باہر نکلے گا تو اس میں تمہاں بہت نقصان ہو جائے گا میوزک ڈیریکٹر تھیانند ملند اور گیتکار سمیر اور نیتین رائکوار کے لکھے کل ساتھ سونگ رکھے گئی تھے سبھی سونگ میں آجے پلیبک سنگر آوازدی تھیودی تنہران سنکر مہدیون الکا یاگنک پورنیما اور گیتری ایرنے سونگ تھے پندت جی نے ہاتھ میرا دیکھا تھا نینے کال میں سین آگایا ہے بن کے آج اوچالا تیرے دل نے میرے دل سے کیا کہا تیری پرچھ نظر میں ہے جادو تیری پکلی کمر میں ہے جادو جادو ہے تیری باتوں میں دو تیل ملے ہو گیا میری جا پیار پتہ کچھ 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 ہو رہا ہے بالوں میں میرے ہے جادو کالے بالوں میں میرے ہے جادو جادو ہے میری آنکھوں میں فلم کا میوزک ہٹ تھا اور دو گھنٹے چارلیس منٹ کی لوفر فلم کو 5.1 آٹ آف ٹن آئی ایم ٹی وی ریٹنگ ملی ہوئی ہے دوستو اب اگر اس کے بزرٹ اور بوکس اوپیس کولیکشن کی بات کریں تو فلم کا بزرٹ چیار کروڑ روپے رکھا گیا تھا اور 180 سکنیز پر علیز ہونے کے بعد انڈین بوکس اوپیس پر فلم 7.15 لاکھ روپے کا کولیکشن کرشہ میں ہٹ رہی تھی اوپننگ ڈے پر فلم نے 60 لاکھ روپے اور ہفتے بر میں 2.45 لاکھ روپے کا کولیکشن کر لیا تھا اور شاتھ ہی اور شیز مارکٹ کو ملا کر اور اور آل ورلڈ وائیڈ کول بارک روڈ 57 لاکھ روپے کا کولیکشن کرنے میں سفل رہی تھی دوستو یہ تو بات ریلوفر فلم کی کاشٹ اور اور آل پرپورمنس کی اب بات کرتے ہیں اسے جوڑے ریل نان فیکٹس کی فیکٹ نمبر 1 یہ فلم سن 1990 میں آئی ایک تمیر فلم ویلائی قدیچود کا ہندی ریمیک تھی فیکٹ نمبر 2 اس فلم کے ٹائٹل کو کئی بار بدلا گیا تھا اس سے پہلے اس کا ٹائٹل آج کا املے فیرما والی املے آج کا موالی املے اور آج کا لوپر رکھا گیا لیکن اینڈ میں اس کا ٹائٹل کے لوپر ہی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا حالانکہ لوپر ٹائٹل سے لیز ہونے والی ہے دوسری اندی فلم تھی پہلی سن 1973 میں لیڈیز ہوئی تھی جس کے لیڈی رو در میندر اور ہیروین ممتاز تھی فیکٹ نمبر 3 جوہی چاولہ والا رول پہلے سری دیوی کو افر ہوا تھا کیونکہ انیل کپور اور سری دیوی کی جوڑی گوڈینس کافی پسند کرتی تھی لیکن رول کمزور ہونے سے سری دیوی نے فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا اور یہاں تک کہ پروڈوسر بونی کپور بھی انہیں منع نہیں پائے لیکن ان سب باتوں کے باوجود سری دیوی فلم کے میوزک لونز پر ضرور دکھائی دی تھی فیکٹ نمبر 5 فلم کی سوٹنگ سن 1994 میں شروع ہوئی تھی اور اوریجنلی اس فلم کو پہلے سری ناران پروڈوسٹ کرنے والے تھے اور وہ فلم میں ایج لیڈرو سنجدت کو لینا چاہتے تھے لیکن سنجدت کے جل جانے کے قارن انہوں نے فلم کو چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد وینکٹیس کو بھی اپروچ کیا گیا لیکن پیسوں کی کمی کے چلتے انہوں نے بھی منع کر دیا اور جب آخر کارنیل کپور سے جب کونٹیکٹ کیا گیا تو انہوں نے بھی منع کر دیا لیکن افاجت فلم میں ساتھ کام کرنے کی وجہ سے اور اچھی سکرپٹ کا حوالہ دے کر سوری ناران نے انہیں منع دیا اور پھر انیل کپور کی وجہ سے بونی کپور نے فلم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا فیکٹ نمبر 6 تیری تیرچی نظر میں ہے جادو سونگ کی ٹون کو اند ملین نے ایک فیجی انڈین آرٹسٹ کائی انڈیا کی وٹیز ٹاکی آلبم سے کوپی کیا تھا فیکٹ نمبر 5 فلم کا بجٹ کم ہی رکھا گیا تھا اور ڈسٹیبیوٹر کو بھی کم قیمت پر ہی بیچا گیا تھا کیونکہ درسل بونی کپور دوارہ ہی پروڈوشٹ سن 1913 میں میری لیز روپ کی رانی چوروگ ارازہ میں ڈسٹیبیوٹر کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا اور اسی وجہ سے بونی کپور فلم کا بجٹ کم رکھ ڈسٹیبیوٹر کے ہوئے نقصان گی برپائی کرنا چاہتے تھے فیکٹ نمبر 8 تیری تیرچی نظر میں ہے جادو سونگ کو بعد میں سن 2013 میں ریلیز اکسیا کماری سٹارر سپیشل سبیس میں ریکریٹ کیا گیا تھا فیکٹ نمبر 9 فلم کو کانیڈا میں بھی تھریٹکلی ریلیز کیا گیا تھا اور 3215 کینگس ویسٹریٹ ریگل تھیئیٹر میں اس کا پریمیر رکھا گیا تھا فیکٹ نمبر 10 ایج ای ڈیریکٹر ڈیویڈ دھون کینیل کپور کے ساتھ یہ دوسری فلم تھی پہلی سن 1994 میں ریلیز انداز تھی فیکٹ نمبر 11 لوفر فلم کے ساتھ اسی دن سودیر مصرہ کے ڈیریکشن میں بنی ایک کافی لو بجٹ کی اس رات کی صبح نئی فلم بھی ریلیز ہوئی تھی فیکٹ نمبر 12 گلسن گرور اور مکیس ریسی دونوں نے یہ فلم میں نیگٹیو رول پلے کیا تھا کتہ جب سکار پر جھپڑتا ہے تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مالک پیچھے بندوق لیے کھڑا ہے اگر ہم تمہرے پیچھے سے ہٹ گئے تو تم سکاری سے کلی کے کتے بنا دیے جاؤ گے فیکٹ نمبر 13 سکتی کپور فلم میں نیر کپور کے ماما کے رول میں تھے اور اوڈینس کو ان کی کومیڈی کا انداز بھی کافی پسند آیا تھا اسی وجہ سے انہیں فلم پھر میں بیسٹ کومیگ ایکٹر کی کٹیگری میں نومینیشن بھی ملا تھا دوستو یہ تو بات ریلوفر فلم سے جڑے انٹرسٹنگ ریل فیکٹس کی اور اب اگر اس کی سوٹنگ لوکیشن کی بات کریں تو فلم کی سوٹنگ آرے کلونی ممبئی پائن پورٹ اوٹی تمیلناڑو اور اندر پردیش میں کی گئی تھی دوستو سوٹنگ لوکیشن کے بعد اب اگر سال کی کچھ ٹوپ فلم ہوگی کریں تو سال 1996 میں کول 128 اندھی فلم میں ریلیز ہوئی تھی جس میں بلوک بسٹر فلم رازن دستانی ٹوپ پر تھی نمبر دو پر تھی اگنی ساکسی تین پر جیت چیار پر گھا تک اور نمبر پاس پر کلاڑیوں کا کلاڑی تھی اور جبکہ لوفر فلم چودوے نمبر پر تھی دوستو اب اگر بیالیش میں فلم پھر میں لوفر فلم کو ملے آوارڈ اور نومینیشن گی کریں تو فلم کوئی آوارڈ نہیں جیت سکی لیکن ایک نومینیشن ضرور ملا جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں فائنلی دوستو پولیٹیشن پر ہی بیسٹ اس کے بعد نیل کپور کی نائک فلم بھی ریلیز ہوئی تھی اور دونوں فلموں میں اسٹوری کو کافی اچھے سے پیرویا بھی گا تھا ان دونوں فلموں میں ایک بات کومن تھی اور وہ یہ تھی کہ دونوں فلموں میں نیل کپور کے ماں باپ مار دی جاتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو ہمارے دوارہ دیگئی جانکاری پسند آئی ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیں اور آگے بھی چی طرح اپنے منپسند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمارے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بل آئیکون کا بٹن بھی دبا دے